کیسے ایک انسان نے عام پروفیسر سے لے کر ایک عرب پتی بندنے تک کا سفر تیہ کیا جی ہاں دوستو آج کی اس ویڈی میں ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان کی ایک جانی مانش شخصیت جانگیر ترین کے بارے میں آج کی اس ویڈی میں ہم ان کی مکمل لائف سٹوری، بائیو گرافی، ان کی کارز کلیکشن اور ان کی فیملی سے آپ کو ملوانے جا رہے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں جانگیر ترین چار جولائی انیس سو تریپن کو بنگلہ دیش میں پیدا ہوئے اور دوزار اکیس کے حساب سے ان کی عمر اچھکے اٹھ سٹھ سال جانگیر کا فن نیمہ ہے جانگیر خان ترین جانگیر ترین نے اپنی ابتدائی تعلیم پاکستان سے ہی حاصل کی اور پھر جدید اور اعلی تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ چلے گئے اور انیس سو چوہتر میں انہوں نے یونیورسٹری آف کیلیفورنیا سے ایم بی اے کی ڈگری مکمل کی انیورسٹری آف لاہور میں بطور لیکچر جوب حاصل کر لی جہاں انہیں سات سو پچاس روپے تنخواہ جیت بھی جاتی تھی اور یہاں ایک سال نوکری کرنے کے بعد گرین لیز نامی ایک پرائیویٹ بینک میں جوب حاصل کر لی اور یہاں مسلسل تین سار نوکری کرنے کے بعد جب وہ ایک دن اپنے آفیس سے باہر آئے تو اس وقت اندھیرہ ہو چکا تھا اور اس وقت انہوں نے اپنے آپ سے ایک سوال کیا کہ کیا کیا میں اس نوکری سے خوش ہوں کیا میں اپنی ساری زندگی اسی آفیس میں گزار دوں گا صبح نوکری پر آؤں گا اور شام کو گھر چلا جاؤں گا کیا یہی میری زندگی ہے اور یہ سب سب باتیں سوچنے کے بعد ان کا جواب تھا کہ نہ اور وہ اگلے ہی دون آفیس نہ آئے اور یہ نوکری چھوڑ دی اور اپنے آبائی گھر ملتان چلے گئے اور لودرہ میں اپنی زمینوں پر کاشت کاری کرنے شروع کر دی اور ان کا کہنا تھا کہ جتنے خوشی مجھے کاشت کاری کر کے ملی ہے اتنی اور کہیں بھی نہیں ملی اور جانگیر ترین نے روایتی نظام کی بجائے جدید نظام کو اپنایا اور دوسرے کاشت کاروں کی نسبت چار گنا زیادہ فصل نکال کر دکھائی اور کٹائی کے لیے دنیا کی جدید ترین مشینری کا استعمال کیا اس کے بعد جانگیر ترین نے اپنی زمین کے ساتھ والی بنجر زمین بھی خریدنا شروع کر دی کیونکہ وہ انہیں سستے داموں مل رہی تھی اور آج بیس سال بعد اسے پاکستان کی زرخیص ترین زمین بنا دیا جانگیر ترین کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ انہوں نے جدید طرز کاشت کاری کو رپنایا اور آج جانگیر ترین چالیس ہزار اکڑ کے مالک ہیں اس کے علاوہ وہ بہت سی انڈسٹریز کے بھی مالک ہیں جن میں شگر مل جیسی انڈسٹریز شامل ہیں اگر بات کی ہے ان کا ہی ٹوٹل نیٹورت کی تو جانگیر ترین کی ٹوٹل نیٹورت ہے چار سو بلین روپیز جن میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے اب بات کر لیتے ہیں ان کی کارز کلیکشن کے بارے میں تو جانگیر ترین کے پاس دنیا کی مہنگی اور لگزیر ترین گاڑیاں موجود ہیں جن میں رینج روور، مرسیڈیز اور بی ایم ڈیو جیسی گاڑیاں شامل ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس اپنے ایک پرائیویٹ ہیلیکاپٹر بھی موجود ہے اب بات کر لیتے ہیں جانگیر ترین کے ہاؤس کے بارے میں کیا آخر وہ رہتے کہاں ہیں تو یہ جان لیتے ہیں تو جانگیر ترین کے پاس پاکستان کے ہر بڑے شہر میں ایک فارم ہاؤس موجود ہے لیکن جانگیر ترین زیادہ تر لاہور میں ہی رہتے ہیں ان کے گھر کی چند تصاویر آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اب آپ کو ملواتے ہیں جانگیر ترین کی فیملی سے تو ان کے فادر کا نام تھا نواز ترین جانگیر ترین کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے علی ترین اس کے علاوہ ان کی تین بیٹیاں ہیں جن میں ایک کا نام سہر ترین دوسری کا نام مہر ترین اور تیسری کا نام مریم تہرین ہے